ہیلو سٹوڈینٹ ڈوٹے ایم ٹیچنگ یوں یونی نمبر ٹین دہ وولف چائلڈ پارٹ ٹو پیج نمبر نائن ورڈس میننگ فرس ورڈیز باؤنڈ چھلانگے لگانا کھروچ دبک کر بیٹھنا ایرہ ہوفناک انداز میں لیپ اپ زبان سے چاٹنا یا پینا مون ماتم یا افسوس کرنا اور فینج یتیم خانہ میریکل موجزہ ڈیلیبریٹلی جان بوچ کر اپ رائٹ سیدھا سیدھے کھڑے ہونا یعنی کہ سناپ دانت مارنا مساج مالش کرنا فلیٹرنگ لڑکھڑاتے ہوئے یا گرنا گریٹ خیر مکتم کرنا سیٹ پیک دھچکا لگنا اوور جوئیڈ بے حد ہوش ہونا رش آور تیزی سے آنا ایکو گونجنا ہر زور سے پھینکنا سنف سونگنا سوائے جھولنا یا لڑکھڑانا کم تو در فلنگ دی بلانک نیکس پیج پیج نمبر ٹین فرس بلانک جب پہلی دفعہ میسٹر سنگ نے بچوں کو دیکھا وولف والے بچوں کو بھیڑیا بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہ ہوا نمبر ٹو میسٹر سنگ دیسائیڈ گی چھپا کر رکھیں گے یعنی کہ میسٹر سنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی دریافت کو یعنی کہ اس کے ملنے کو ان بچوں کے ملنے کو سیکرٹ رکھیں گے چھپا کر رکھیں گے نمبر ٹری جو ولف چلڈرن تھے یہ بھیڑیا بچے جو تھے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے وہ پسند کیا کرتے تھے کس چیز کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ خود اپنے آب میں جس طرح وہ لڑکھراتے ہوئے گھٹنوں کے بل کھیلتے ہیں وہ اس طرح کھیلیں کمالا جو تھی ان میں سے ایک بچی جو ولف بچی تھی ان کی ٹانگوں کو مساج کیا مسٹر سنگ نے تاکہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے یعنی کہ بچپن سے وہ جانوروں میں رہے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا کھڑا ہوتے ہیں ان کو یہی پتہ تھا کہ گھٹنوں کے بل ہی چلنا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ویک ہو گئے تھیں جو ہی مسٹر سنگ نے یتیم ہانہ چھوڑا جہاں پہ کمالا رہتی تھی تو وہ دوبارہ سے دکھی ہو کر اپنی انہی پرانی حرکتوں پہ واپس چلی گئے ہر رات مسٹر سنگ کچھ نہ کچھ رائٹنگ لکھتے تھے مسٹر سنگ took the girl into a orphanage in the city مسٹر سنگ اس لڑکی کو کہاں پہ لے گئے شہر کے ایک یتیم ہانے میں ہر روز مسٹر سنگ ان کو ایک ڈیش یا ایک باول دودھ کا دیتے تھے ان بچوں کی جو سکن تھی وہ بہت زیادہ موٹی ہو چکی ہوئی تھی کہاں سے ہاتھوں کی کونیوں کی اور گھٹنوں کی کیونکہ وہ گھٹنوں کے بل چلتے تھے کونیوں کے بل چلتے تھے جس کی وجہ سے وہاں سے ان کی تھک سکن ہو چکی تھی یہ تو بات بلکل کلیر تھی کہ یہ بچی جو بچیاں تھی وہ دونوں انسانوں کی طرح نہیں سوچتی تھی بڑے دن تک جو کمالا تھی ان میں سے ایک بچی ہول کرنا گھرانا یا ایسے گھسے کا اظہار کرنا کافی دنوں تک اس طرح کرتی رہی اور کھانا نہیں کھایا کھانے سے منع کرتی رہی نمبر 12 کمالا ڈائیڈ آن نومبر 14 1929 کو وہ فوت ہو گئی آف کیڈنی فیلیر اس کے گردے فیل ہو گئے تھے پلیز لرن دس آل ورمینی اور فلن دی بلانکس اور رائیٹ داؤن ان جور کوپی تینکی today i am teaching you question answer of unit number 10 the wolf children part 2 page number 10 first question is was the mr. singh surprised by the children کیا بچوں کو دیکھا mr. singh کو حیرانگی ہوئی yes mr. singh was surprised by the children جی ہاں ان کو دیکھا ان کو حیرانگی ہوئی question number 2 why did the children drink milk by leaping it up with their tongue بچے جو تھے وہ زبان سے کیوں دو چاٹ رہے تھے the children had never learned to drink like a human being کیونکہ وہ بچوں کو کبھی دودھ پینے کی یعنی انسانوں کی طرح دودھ پینے کا سکھائے ہی نہیں گیا تھا کیونکہ وہ جانوروں میں رہتے تھے اس نے ان کو دودھ زبان سے چاٹ کے پینے کی عادت تھی question number 3 what way did the children behave like an animal کس طرح یہ بچے جو تھے وہ جانوروں کی طرح behave کرتے تھے ان کی طرح حرکتیں کرتے تھے answer they feel like animal وہ جانوروں کی طرح کھاتے تھے taking raw meat کچھا گوش کھاتے تھے when they were given toys اور جب ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے تھے they chewed them وہ ان کو چباتے تھے چھوٹ کرنا دانتوں سے کسی چیز کو چبانا چباتے تھے as they were bones جیسے کہ وہ کوئی ہڈیاں چبا رہے ہیں question number 4 what did the sing decide to do and why mr singh نے کیا decide کیا کیا فیصلہ کیا اور کیوں فیصلہ کیا the singh decided to keep the children of the girls a secret mr singh نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے اور ان کو چھپا کے رکھیں گے they thought it would best for them کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ان کے لیے بہتر ہے question number 5 why did the girls become active only at night رات کے وقت ہی وہ بچیاں کیوں اٹھتی تھیں اور ایکٹیو ہوتی تھی کھیلنے کے لیے they had spent all their lives in jungle کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جنگل میں گزاری تھی with wolves بھیڑیوں کے ساتھ like wolves they become active on night اور دن کو وہ سوتی تھی اور رات کو بھیڑیوں کی طرح ہی اٹھتی تھی اور رات کو active رات کے وقت ہوتی تھی how do we know that the kamala missed her sister آپ کو کیسے پتا چلا ہمیں کہ وہ کمالا جو تھی وہ اپنی بہن کو miss کرتی تھی یاد کرتی تھی she hold for many days کافی دنوں تک وہ گمسم یعنی کہ غصے میں اور چھپ کر کے پڑی رہی یعنی کہ ایک کونے میں پڑی رہی اور refuse to eat اور کھانا پینہ بند کر دیا all she would do was sniff around for amila scent اور ارد گرد وہ چیزوں کو سونکتی تھی اور اپنی بہن کی خوشبو کو تلاش کرتی تھی question number 7 why mr singh have to leave the orphan mr singh نے یتیم ہانہ کیوں چھوڑا تھا mr singh has to leave the orphanage age to take care of her aunt کیونکہ mr singh کی جو آنٹی تھی وہ کچھ بیمار ہو چکی تھی تو ان کی دیکھ بالکلی وہ ادھر سے ان کو یتیم ہانہ چھوڑ کے وہاں جانا پڑا what was the important thing that its word is that kamala learned kamala نے کونسی چیز سب سے اہم سیکھی تھی kamala had learned to live a live this word is live like live like a human being kamala نے جو چیز سیکھی تھی کہ انسانوں کی طرح کیسے رہتے ہیں یہ چیز اس نے سب سے now come to word sentences first word is orphan the orphanage is for the children without parent orphanage میں وہ بچے رہتے ہیں جن کے parents نہیں ہوتے بچے orphanage میں parents کے بغیر رہتے ہیں یعنی کہ orphanage ان بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو بغیر ماں باپ کے ہوتے ہیں number two miracle it was a miracle that the girls were not killed by the wolf یہ ایک موجزہ ہی تھا کہ وہ بچیوں کو بیڑیوں نے نہیں مارا تھا یعنی کہ ان کے ساتھ رہنے کے باوجود وہ صحیح سلامت تھی eco جب وہ گھراتی تھی یا ہونچا ہونچا چیختی تھی تو ان کی آواز پورے یتیم خانے میں گھنج دی لیپڈ 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 کرنا چاٹنا وہ دو جو تھی ڈیشز میں سے یعنی کہ جس برطن ان کو دو دیا جاتا تھا ان کو وہ چاٹ کے پیتی تھی ڈیلی بریٹ i did not make a deliberate attempt to insult anyone میں کسی ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ میں کسی کی insult کروں یا میں یہ کام نہیں کر سکتا جان بوچ کے یہ کام نہیں کر سکتا progress ترقی progress was hard to make with the wolf girls یہ مشکل ہے کہ progress was hard to make with the wolf girls یہ progress کرنا مشکل ہے کہ ان کو بہتر بنانا ان wolf girls کو بہتر بنانا ایک مشکل کام تھا سیٹ بیک پیچھے کی طرف آنا یعنی کہ سیٹ بیک ہونا ہوتا ہے بہت زیادہ افسدہ ہو جانا یا کسی چیز میں پریشان ہو جانا یا پیچھے رہ جانا اس کی موت نے اس کی فیملی کو بہت دھچکا لگایا سیٹ بیک ہونا دھچکا لگنا رسپونڈ کسی چیز کا رسپونڈ کرنا اس نے میری رحم دلی کا اچھے طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا یا جواب بن اس نے اچھا بیہیو نہیں کیا فلیٹرنگ کمالا ٹو کا فلیٹرنگ سچیپ فلیٹرنگ مین ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ بلکل اس طرح آپ یہاں بھی ورڈ میننگ میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں I think فلیٹرنگ مین ہے لڑکھرانا گرنا تو جو کمالا تھی وہ فلیٹرنگ سچیپ ہو گئی یعنی کہ گر پڑی مرون افسورتہ قائدازم death was mourن by every پاکستانی اور جو قائدازم کی فوتگی ہے وہ ہم سب پاکستانیوں کے لئے بہت افسوسناک ہے یہاں ہم اس کے اوپر بہت افسردہ ہیں Please learn all this question answer and word sentences and write down in your copy